ویوری دس ٹوڈے آویل شو یو ہاو ٹو پریونٹ فارمولا فرام ڈسپلینگ ان دا فارمولا بار ان ایکسل شیٹ کس طرح ہم اس کو انویزیبل کریں گے فار ایکسامپل یہ شیٹ ہے اس سل پر میں نے کلک کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فارمولا which is ویزیبل ان دا فارمولا بار نیکس وان این تر وان ٹھیک ہے اس کو ہم کس طرح انویزیبل کریں گے تو آئیے سٹارٹ دیتے ہیں فارس سل پر آپ کلک کریں اس کو انویزیبل کرنے کے لئے فارسٹ آپشن ہوم ٹیپ پر آپ چلے جائیں یہاں سے فارمیٹ میں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے فارمیٹ سل اور پھر اس کے بعد اس وینڈو میں فروٹیکشن ٹیپ پر آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں پر ہیڈن آپشن ہے اس کو آپ چک کریں چک کرنے کے بعد اوکی بٹن آپ پریس کر سکتے ہیں جب اوکی بٹن آپ پریس کریں گے تو یہ ویزیبل ہو جائے گا لیکن یہاں پر یہ افیر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کس طرح انویزیبل کریں گے اس کے لئے ایک سیکنڈ سٹیپ بھی فالو کرنا ہوگا وہ ہے فرام در ریویو ٹیپ اس شیٹ کو ہم پروٹیکٹ کریں گے پروٹیکٹ شیٹ پر آپ کلک کر سکتے ہیں اور اس کو آپ پاسوارڈ دے دیں پر ایکزامپل یہاں سے میں پاسوارڈ ٹائپ کرنا چاہتا ہوں اوکی بٹن پریس کریں اگین پاسوارڈ آپ دے سکتے ہیں اگین اوکی بٹن پریس کریں تو ریزلٹ آپ کے سامنے فارس سیل میں جو فارمولا تھا جو ہم نے فارمولا اپلائی کیا تھا اور جو فارمولا بار میں ڈسپلی ہو رہا تھا وہ اب انویزیبل ہیں سیکنڈ سیل پر بھی ہم سیم سٹیپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہوم ٹیپ پر آپ کلک کریں اگین فارمیٹ ٹیپ پر آپ چلے جائیں لیکن یہاں پر فارمیٹ سیل یہ ہائیڈ ہے ٹھیک ہے انویزیبل ہے تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے شیٹ کو انفروٹیک کرنا ہوگا شیٹ کو آپ انفروٹیک کریں پھر اس کے بعد ہوم ٹیپ پر آپ چلے جائیں فارمیٹ اور فارمیٹ سیل پر آپ کلک کریں یہاں پر ہیڈن آپشن یہ آپ چیک کریں اوکی بٹن پریس کریں وہی سیم پروسیجر سیکنڈ سیپ آپ فالو کریں مینز فرم دی ریویو ٹیپ شیٹ کو آپ پروٹیکٹ کریں پروٹیکٹ شیٹ پر آپ کلک کریں پاسوارڈ دے دیں اوکی بٹن پریس کریں اگین پاسوارڈ آپ ٹائپ کریں اوکی بٹن پریس کریں تو ریزلٹ آپ کے سامنے فرس سیل اور سیکنڈ سیل اس میں فارمیٹ سیل جو ویزیبل نہیں ہے فارمیٹ بار میں اب یہ اس ٹیپ ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں گروپ میں اس سارے سیل کو میں نے سیلیٹ کیا اس پر فارمیٹ میں نے اپلائی کیا ہے ہوم ٹیپ پر آپ چلے جائیں اس میں میں فارمیٹ انویزیبل کرنا چاہتا ہوں means in the فارمیٹ بار وہی سیلیٹ پروٹیکشن heads اوکی بٹن آپ پریس کریں پھر اس کے بعد ریویو ٹیپ پر آپ چلے جائیں شیٹ کو آپ پروٹیکٹ کریں پاسوارڈ دے دیں اوکی بٹن پریس کریں اگین پاسوارڈ آپ دے دیں اوکی بٹن پریس کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فارمیٹ بار ان دہ فارمیٹ بار is invisible شکریہ